موسیقی 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 ویونہ نے انڈیا دا جڑا کونسٹیوشن ہے وہ بڑی باری کی دینال سٹیڈی کیتا ہے سو اج اس ایشو درکتے اس سینگل کریں گے ڈاکٹر چیما دینال جو کہ اس وقت سا دینال انگلینڈ تو فون لائن تے بنے نے ڈاکٹر چیما تو اڈا سواگت ہے جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح امروی سنگ جی تو انو پر سارے سوننا رہے سونتے ہیں جی ڈاکٹر چیما شروعات کرنی چاہوں گا جو میں میں انٹرڈکشن دے ویچ بھی ذکر کیتا ہے بھی تو سین انڈیا دا جڑا کونسٹیوشن ہے انو کافی باریکی دینال سٹیڈی کیتا ہے ریپورٹ یونائیٹڈ سٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ولوں تو اڈی لکھی ہوئی جڑی ریپورٹ سی ہو دوہزار ستارہ دے ویچ چھاپی گئی سی سو تارہ تین سو ستر دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تے کمیں ہے بون آف کنٹینشن بنیا پارت تے پاکستان دے ویچ جڑا کشمیر دا مدہ ہے ایدی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تو میں شروعات کرنی چاہوں گا تو اڈا پرسپیکٹیو ایدے تے کی ہے امرویر ریز تو پہلا کہ میں دے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جاوان میں سب تو پہلا آپ نے سروتے میں دسنا چاننا کہ جس طرح تارہ تین سو ستر پہ پینٹی اینو ختم کیتا گیا ہے وہ ایک سیلف انکانسٹیوشنل ہے کیونکہ پارت تسی کوئی طرح اپنے سفدان دے ویچ کانسٹیوشن دے ویچ یا جے پاکستان تونٹوارڈ ویورس ہوندے رہے ہیں آئین دے ویچ تیری ترمیم کرنی ہوئے یا امینڈمنٹ کرنی ہوئے وہ ترمیم امینڈمنٹ یا انہوں ختم کرنے دا وی ایک طریقہ ہر کانسٹیوشن دے ویچ سفدان دے ویچ آئین دے ویچ ہوندہ ہے جی اور جیڈی وی انہوں فالو کرنا پہندا پر جیس غلط اور پونڈے طریقے دنال انڈین سرکار نے موضی سرکار نے سارے کانسٹیوشنل نومز نو لطار دیا ہویاں دارہ دین سو ستر ختم کیتی ہے وہ دیمسال پارت دے سفدانک جڑی اسی عرض نہیں مل دی وہ دے دو چیزیں خاص نوٹ کرنے دیاں وہ اے نے کہ انڈیا دے کانسٹیوشنٹ اے پرویین موجود ہے جیڈی پارت دے چھتر چھایا ہے دے سشیب گو خمجد منہم جی انہوں فالو کانسٹیوشنٹ دے کانسٹیوشنٹ دے حصہ ہے تарищ اے مUm میں سرکشتے ہیں ہاں تین سو ستر جیدو تو اسی مقالعین دیو دے بات نہ کرو لیکن تین سو ستر دے بارے بھی وچار جاگر ہونی ہے تو اپنی لہا کشمیر دی کانسٹو انڈی سمبلی چھونی تھی جیدی نہیں ہوئی دوسرا جیس طریقے دنال جڑے لوگ قانون جاندے نے وہ یقین ہے میری گال سمجھ گیا ہوں گے کہ میں کی طرح دستان دی کوشش کر رہے ہیں دوسری گال جیدی یہ ہے کہ جیدو میں توسی کوئی بھی پیل یاد آز ایبلوشن یا کوئی قرارداد سمبلی چھلے کے جاندے ہو تو لوگوں نے پڑھن دا تھا موقع دیندے ہو جی ہون توسی دیکھیا جیس طریقے دنال جنی سپیڈ دنال انہ نے ایک دین دے ریچوے چی امینڈمنٹ پاس کر لئی وہ تھے توسی میں پروسیڈنگ سوندہ تھا لوگ سبا دے راج سبا دی میمبر پیٹ دے رہے ہیں کہ پائی سانو سپیکروں کے اندے رہے ہیں چیئروں کے اندے رہے ہیں راج سبا دینوں کہ سانو پڑھن دا موقع تا دیو توسی سانو کہہ رہے ہوئی ایتے ووٹ کرو ووٹ اسی کسنا کری ایک شاہ سی پڑھی نہیں پائی ہے جیتاک تو انہاں کیا جس طرح تین کے انٹری بریک دینے توسی ایتے وڈڈے یہ مینڈمنٹ نو تین کے انٹری بریک لوگ کسنا پڑھ دے اُتھے ہی وہاں سامنے کاپیاں رکھی ہیں گئی ہیں کہ انہاں نو کیا بھی یہ دا فینسلا کر لو جی اور جڑے لوگ جڑے لوگا نے ایدہ ورود کی تا انہاں دے انہاں نو کیا گیا بھی وہ پارت ورودی نے بی جے پی نے میرا خیال ہے انہاں ایک بنا لیا ہے بتیرہ کہ جڑے بھی انہاں دے رہا دے ویدھ کانسٹیوشنلی بھی پاویں او ہندو ایم پی ہون پاویں کسے ہو جاتی دے یا ہور ترم دے ہون جڑے بھی انہاں نہ سہمت نہ ہوئے گا وہ پارت ورودی ہوئے گا دے وہ فٹ فٹ ٹائٹل لائی جاندے جی so سابسکہ کانسٹیوشنل کرایسز نے ہوں اس پر یڈی اس قانسٹیوشنل پروسس کے لیے اور میند کرنے دلی۔ یہ کونسٹویشنل نورمز نے انہوں بغیر ٹائم تتیان امپیز نو میمبر پارلیمنٹ کے دنے انڈیا دے پامیور لوگ سبا دے ان پامیور راج سبا دے انہوں انہوں انہی آنن فانن پاس کرایا ہے اور کونسٹویونٹ اسمبلی نو کنسلٹ نہیں کیتا جیڑا آج تک زیوی پارتی سفدانک ہسٹریچ نہیں ہویا یہ پہلی باری اصلا ہویا جیڑی آہ ایک تھمپنگ مجورٹی نال پی جے پی دی سرکار آئی ہیں انہوں نے جڑا ایجنڈا آہ جڑا نعرے علیہ حد تک سی آہ خانموں تھوڑا جائے سی کہ شاید اے صرف نعرے لانگے کیونکہ اے ساری ہیں شاید بارت نو کمزور آہ کارنیاں نے وہ شاید اے سپاسے نار ٹورن لیکن انہوں نے اس طرح پہلا تینطلاق دا بل اور خاص طورت مسلمانوں نے ٹارگیٹ کیتا ہے تو اسی دیکھیا کہ کشمیر دے علاوہ جسنا تینسو سبتر اسنا تینسو اکتر بھی ہیں اور دس سٹیٹس ایسی ہیں انہوں نے سپیشل سٹیٹس آسلے بارت سبتان دے ہیٹ پر انہوں نے سٹیٹس نو کسے نے بالکل ٹچ نہیں کیتا ایمان ناغلینڈوں نے اور موڈی سرکار نے ریسنٹلی ایٹانومی دیتی ہے انہوں نے چندہ دیتا ہے سارا کچھ کیتا ہے سو اور کسے دا سپیشل سٹیٹس انہوں نے وڈراؤنی کیتا ہے کشمیر دا خاص طورتے انہوں نے نشانہ بنایا ہے جس سو پہ تینطلاق علا جڑا تیزی نال انہوں بغیر مسلم جڑے ہوتھے جنہوں نے لوکاں دا مین مرداسی انہوں نے کنسل کیتے ہیں او لاؤ پاس کیتا گیا اچھا ہونے ہمیں گل کر دیں تین سو ستر ہے کی یہ دا پچھوکڑ کی ہے بھارت سفدان چھے اس ٹھامل کیسے ہوئی تے آج یہ پی جے پی نے انہوں نے کچھ کیتا اور اقدام کیتا تھا کیوں کیتا او دے واستے سنو تھوڑا اتحاس چھے جانا پہے گا تو انہوں نے پتا کہ کشمیر پہلا مغلا نے یوسف شاہ چوک دا راج سی کشمیریان دا اپنا راج سی او دے پہلا اکبر دے زمان نے دویج کشمیر دے قفضہ مغلا نے کیتا او دے بعد سکھ ایک بہت مشہور سکھ جرنیل زوراور سنگھ او نے کشمیر دا جنو مہارا جنجی سنگھ دا راج سی بہت سارے سکھ زوراور سنگھ دا ذکر نہیں کر دے پر زوراور سنگھ نے کشمیر دا بہت سارا علاقہ ایون لداخ پاکستان جرے گلگت بلدستان چین دا جڑاک سائی جن کشمیر دا حصہ ہے او زوراور سنگھ دے زمان نے کشمیر دا کشمیر دا ہے او لاہور دربار دا یہ پنجاب دا حصہ بڑیا جی ہورگا لے کے جنو سکھان دے بیچ پر آمارو جنگ ہوئی تا اس سمیں ڈوگریا نے پلا دا سکھان دا لاہور دا خزانہ لٹیا تے غلاب سنگھ لے کے او ناسایا کشمیر پھر ایتھے انگریزہ دا کشمیر دی جنو کشمیر انگریزہ دا کبزج گیا تو انہاں نے خرید دیا سو ایک ہسٹارک بیک گراؤنڈ سنتالی تاک چال دایا سنتالی دے بیچ کیونکہ جن تس انڈین انڈیپینڈنس ایک پڑھ دے ہو تے ہو دے بیچ دو ٹرم سان انڈین انڈیا تے برٹیش انڈیا جی 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 انڈین انڈیا سی وہ تمراہ دو ساریاں جنیاں سان تے آستا سان جنیاں برطانوی راج دے ہیتھوی جننو انہاں دی اٹرانوی راجزہ دے دور تے ہاتھل سی سو کشمیر بھی اونا چو ایک سی جدا انگریزہ نے چھاڑ دیتا جو اپنا فیصلہ کرن بھی اونا نے پاکستان دا حصہ بڑھنا یا ہندوستان دا کیونکہ مہاراجہ ہری سنگھ کو سوڑے راج کردہ سی مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان دا سٹینڈ سٹیل اگریمنٹ کر لیا کہ میں حالات ادھان دے ادھان ہی رکھاں گا جنہی دے رکھاں گا کوئی پروپر حالت نہیں نکل دا پر اس وقت بھی نیرو نے پٹیل نے بہت زیادہ پریش رائز کی تا کہ تو ہر سورج انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر تو پارت دے ویچ کشمیر نو شامل کر مہاراجہ نے کیونکہ پاکستان دا اگریمنٹ کی پر سٹینڈ سٹیل دا انہیں بار بار کیا کہ سپورٹ کر رہے نہ کیا بھی ہسی ہونے دے تو کوئی حل ہلپ نہیں کر رہی جنہی دے تو انہوں پارت دے ویچ شامل نہیں کرتا جنہی دے درمیان پاکستان آلے پاسیوں میں جڑے قبائلی نے جڑا ہے پاکستان دا حصہ ہے انہوں نے اٹھے جا کے اٹھے دے لوکانیوں منگانے مطابق اس دارتوں کہ کلے مہاراجہ انہوں ہندوستان دا حصہ نہ بنا دے کیونکہ اس سمیں جو ہیدر آباد تک کرنا لے ہویا کہ نوار جڑا تھی ہیدر آباد تک کرنا انہوں نے آٹانومس سٹیٹ رکھنا چاندہ سی پاکستان دا حصہ بنانا چاندہ سی اٹھے پارت نے فوج کلا کے اپریشن کر کے ہیدر آباد تک کرنا لی اس وقت تھی سختوں امیر ریاست سی انہوں ہندوستان دا حصہ بنا لیا اسی طرح ہی جونہ گردے بھی پارت نے فوج کشی کر کے جونہ گردوں ہندوستان دا حصہ بنا ہے جو پاکستان دے پھر قبائلی سانوسہ میں انہوں نے دارسی کے کشمیر نویے ہوئے گا لہٰذا انہوں نے اٹھے فوج طرف پاکستان دی ہے کوئی نیزی خاص جنرل گریسی کمانڈرین چیف سی پاکستان دی فوج جانتا جناس صاحب نے جیدوں انہوں نے آپریشن تھا کیا کشمیر کہ انہوں نے انکار کر دیتا ہوں نے کہا بھی میں بیٹیش کمانڈر تھا اسے پاس سے بھی بیٹیش کمانڈر ہے جنرل اوکن لیک ساتھا جوائنٹ چیف آرمی سٹاف ہے بیٹیش آرمین بیٹیش آرمین نہیں لڑا ساکتے جو اس میں پھر جڑے کبائلی سی کہ وہ اٹھے اور انہوں نے کشمیر جڑا حصہ آزاد ہو گیا مہراجہ حری سنگھ دے راکتوں اور ہنہوں نے ہندوستان دا حصہ نہیں وہ اس حصے تک پہنچے سو اس میں پھر انہوں نے پارت سرکار نے آم ٹویسٹنگ میکنیزم میں طور دے مہراجہ نے کیا بھی اسی فوج تہان نہ مانگے جے توں انہوں ہندوستان دا حصہ بناتے میں مہراجہ نے جب ایک علمان لئی اکتا ہے ہوایا بھی مہراجہ نے مہراجہ نے کیا بھی جے جیتاں کار تک باتی فوجیں تھے نہیں پہنچتی ہیں پھر انہوں نے اپنے ایڈی سی نے کیا بھی ایڈی سی نے کیا بھی ایڈی سی نے میرا پھارڈا ہے صبح میں نے گولی مار پہنی ہے اگر صبح اتھے انڈین آرمی لینڈ نہیں کرتی میں انہوں نے کسی طرح جڑا ہے وہ کبائلیاں دے ہاتھ نہیں لگ کر دینا خیر یہ پھر ایکی سوئی ہے کہ کس طرح انڈین آرمی ہوتے پہنچی اور انہوں نے کبضہ کیتا ہے اور پھر پارت ہی جڑا ہے وہ کشمیر نوں جڑا ہے وہ یو این جلے آ گیا پارت ہوں جہاں پاردار پائی لیٹی ڈیزم دے گال کردہ ہے انہوں نے اپنا انٹرنل میٹر قرار دیندہ ہے آج بھی سرکار خاص طور پاردار ایڈوڑا پائی جاندی ہے انٹرنل میٹر ہے ایڈ ڈیزم دے بنوچھت никی میں جزیم بھی سرکار خاص طور پاردار پہنچ کھڑنا ہے پارت سرکار اور سرکار شکری Pearish میں اس اور انٹرنل میٹر چاہید جی اس وقت تیرا ہے نا تیسوس ساتٹر جسو بہارت سبتا ہاند پانر ہے تو ہمیں بتاً کہiento ڈیزم دے گئی انٹین کوانسٹیوشن ہوں بنـا رہے سی پارت سبتو پ nations体 پارس سبتا ہاند پنار وہ دوکٹرR CP عرم پیدا کرrive اگوائی کارتا تھی انہوں چیئر کارتا تھی انہوں بہت سارے لوگ بہت سلام دینے پر جدو نیرو نے انہوں کیا کہ تو ایک سپیشل کلاوز شامل کرنی ہے اندین سبدان دیویج جے دیویج کشمیر انہوں سپیشل سٹیٹس دینا ہے تو داکٹر انبیر کرنے ریفیوز کار دیتا تھی انہوں نے کیا کہ میں انہوں کسی طرح ہی سپیشل سٹیٹس نہیں دینا ہوں بہت ستا ہوں بہت سارے لوگ پر شنسک ہے پر اگر وہ دیت اسی کانسٹوینٹ اسمبلی دیویج جنی ہو دیا سپیچیز یا یا کمیٹی دیویج انہوں نے جو شب دابلی پنجاب دے صدارن کسانہ واسطے وقتی ہے یا کشمیر دیویج سپیشل سٹیٹس دیگال ہوگی وہ دیکھی جائے وہ بہت شرمناک ہے سو جہاں امبید کر نے انکار کیتا تے او سمیں گپال سوامی اینگر جڑا دیوان سی گا مہراجہ حری سنگھ دا تو نیرو دے بہت نیڑے سی گا سو نیرو نے کیا کہ جڑا ہے امبید کرتے اس گلت نہیں مانتا تو ہی کوئی اینگر نے کیا کہ تو ہی کوئی جڑا ہے سپیشل پرویجن ڈرافٹ کر کے کونسٹویشن دانوسی حصہ بنا دینے سو اس طرح تارہ تین سو ستر جڑی ہے وہ ہندوستان دے سفداندہ حصہ بنی اے لیچ جڑی ہیں دو چیزیں ہیں ایک تا جڑی بی جے پی سرکار نے اے تلیپا پوتی کیتی ہے کہ یہ ٹیمپریری ٹرانزیشنل تے سپیشل پرویجن سی یہ کہا ٹھیک ہے کہ آرٹیکل جیس میں ڈرافٹ ہویا بات ہے وہ اس لئے ٹیمپریری ٹرانزیشنل سپیشل ہی سی پر وہ دا مطلب یہ نہیں سی بھی تو ساکار نے اس ٹیٹس مکاہ دینا مہاراجہ دی مانگ سی یہ نہ تک کشمیری لوکاں دیاں دیاں دی مانگ سی کہ تو سا نو کس طرح جڑا سپیشل کونسٹویشنل میر دیو کہ نہ ہی اس وقت سرکار نے لوکاں واستے کیتا سی یہ تا اس وقت کیونکہ مہاراجہ انسٹرومنٹ اف اکسیشن شامل سائن کرنوں تیار نہیں سی انہوں راضی کر کے نیرو نے انہوں راضی کرن لے انگر انہوں جڑا اتھر دیوان سی کہہ کے تھی انہوں ٹیمپریری ٹرانزیشنل تے سپیشل پرویجن تاوٹہ شامل کیتا سی ان بی جے پی سرکار اے نہیں سمجھ دی وہ پرچار اے کری جان دیا بھی یہ تا آرزی سیا تھوڑی دیر لی تھی ہاں اے آرزی تھوڑی دیر لی ضرور سی جنہیں ڈرافٹ ہویا پر وہ آرزی تھوڑی دیر دا ٹرانزیشنل ٹیمپریری ایس واسطے تھی کیونکہ مہاراجہ کشمیر نال وہ سوکر نیرو نے وعدہ کیتا تھی کہ اتھے یونائٹی نیشن پلیبی سائٹ کرائے گی اور جیڑے لوگ اتھے جو فیصلہ کرن گے مطابق کشمیر یہاں تا آٹانومس رہو گا یا ہندوستان دا حصہ بنو گا یا پاکستان دا بنو گا اس واسطے تیمپریری ٹرانزیشنل سی کیونکہ جیڑا پارتی سرکار نے یوندوے چی موقف اختیار کیتا تھی اے ہی سی کہ ایسی پلیبی سائٹ کرام آگیا سو ایک تا جیڑی عالمی جیڑی دنیا سی گی یا بار دی دنیا سی انہوں نے کانسٹیوشنل پرویجن شامل کی تی بھی ایسا کشمیر نے اپنے پارتہ حصانی بنایا کشمیر آج بھی ایک اٹانومس ریجن یا وہ تھے سی ٹرانزیشنل پیریڈ واسطے یا ٹیمپریری طورت ہوتے ہیں گے لوگوں نے موقع دیا کہ اپنا فیصلہ کر لیں گے سو ایک تی چیز ایک تی تی ہے او پیشل جنہ میں ایک بڑے ہی سی آنے سے ایک سکولر ایک دا انترویو کسے پاک دی ٹی وی تے سون رہا تھا پتہ نہیں ساڑے کوش بندے جنہوں نے اسی سی آنے تھے بہت سمجھنے تھے پر پتہ نہیں وہ کہیں میں گلہ ایتا نہیں کر جاندے ہوئی جنہیں بلکل انہیں آنے آنے آ لیاں وہ تھے بڑا گڑا پار پار کے کہہ رہے تھی کہ کشمیر دے لوکا نے تین سو ستر شامل کروائی پارت سفدان چھے وہ کشمیر دے لوک ایس واسطے پارتہ حصہ بڑھیں کیونکہ انہوں نے تین سو ستر دیتی گئے وہ میرے بھی بہت رسپیکٹیبل ہے پر اوٹلادہ انہوں نے کوئی دھوڑی ہسٹری نہیں پڑھی کشمیر دے لوکا نے کدھے نہیں کیا ہوئی اسی پارتہ حصہ بڑھنا نا کشمیر دے لوکا نے کدھے پارت نوں اپنا دیش منیا ہے جلی تین سو ستر شامل ہوئی اور مہاراجی دے کین تھے اور جلی آلمی دنیا ہے بعد دنیا ہے انہوں پارت کی سرکار نے اس وقت نہروڈی نے دخان لے کیا سی کشمیر دے ایک ٹرانزیشنل آرینجمنٹ کر رہے ہیں اور کلیبی سائلٹا کے انہوں سپیشل سٹیٹس روے کا ہون ٹھوڑی سمجھن دی لوڑے ہیں کہ بیجے پی نے انہی کال کیوں پہی کیا نے فٹا فات تین سو ستر نوں ختم کر دیتا ہے ایرے پکشی اصل کے ایک آئیڈیالوجی ہے جے سمیں پارتہ سب نان بان گیا سی تے اسوڑے پتا ہے کہ بیجے پی رے چلو آج جد نما ایک برینڈ ہے نا جناد زمانے جیڑے لوگ اس آئیڈیالوجی نوں آر ایس ایڈیالوجی نوں فالو کارن سی انہوں کیا جان سی جان سنگی ہے یا جان سنگ جی بودے بعد جان سنگی ہے پھر ہندو محاصبہ آہ ہوئی رہی سو ہندو محاصبہ جان سنگ بیجے پی آرے خواست اور سارا کچھ اکوش ہے دینا وہ اس وقت ہندو محاصبہ دا ایک لیڈر شیامہ پرشاد مکر جی میں کیونکہ انڈین بھی کانسٹیوشنل ہیسٹری ہے ساری پڑھی ہے جی گھر دوشی ہوئی یہ سو کرد ہے اس وقت پڑھو وہا اینڈین آرکافیس بھی ہیں گیاں نے اور ایٹھے پریٹش لائیبیریز بھی ہیں گیاں نے وہ اس وقت رہے ہوئی جان سو کردے ہیں 1949-50 دوشیہ دوشیہ اگر دوشی ہی انڈین کانسٹیوشنل اس وقت پڑھو جس شاہلیں پار آہ دو سر دہن دان بانے جی، انہیں اس وقت بہت مخاصب کی تھی کہ تیم سو ستر دوشیہ سے ترہا سا شامل نائی ہون دینا جڑا ہے کونسٹوشن دیویج جی جڑا مہا سبا ہندو مہا سبا جانسانگ بی جے پی ہندوستان دا بجوارہ ہویا transfer of power ہوئی یہ پھر اوزوں دے یعنی بروتہ کر دیا ہے کشمیدوں کوئی سپیشل سٹیٹس نہیں ہونا چاہیدہ ایون پٹیل تے نیرو دی اس معاملے تے بہت بیاس ہوئی سی کیونکہ جدو انگر نے انہوں نے سپیشل اوٹھے ایک سٹیٹس سٹیٹھا انہوں نے ہوم منسٹر لایا پٹیل نے کیا کہ پورے پا رہا تھا ایک وکھرا ہوم منسٹر اور کشمیر واسطے ایکسکلوزیب لی ہے انگر ایک ہوم منسٹر ایک طریقہ ہویا اس وقت جڑا سی کشمیر کشمیر دی سمبلی بہنی تھی اس وقت انہوں جڑا تھی انہوں پردان منتری کیا جاندہ موک منتری میں کیا جاندہ پرائم منسٹر دی سٹیٹس ہوندہ جی سو اے ہیسٹری ہے کہ اس طرح تین سو ستر نو شامل کر کے کشمیر دی سپیشل سٹیٹس جڑا ہے وہ جتا گیا پر ہون تین سو ستر دے کلاوز دے ختم ہون نال جڑا ہے وہ بہت وردہ تین سو ستر دے پینٹی اے دے مکام نال دو تین چیزہ ہوئی ہیں ایک پہلی جلی چیزیں پاردی ایک سٹیٹ یاو کٹ ہوگی ہے کشمیر ہون پاردی سٹیٹ نہیں دیا جی وہ دا مطلب این ایک پاردنا کوٹ گیا ہے پر ہون دے کونسٹویشنل حصیت ہے از سٹیٹ وہ سٹیٹ ہونڈ ختم کر دیتی گئی ہے سٹیٹ ہونڈ ختم ہو گئی ہے اور انہوں ایک یونین ٹیرٹری بنا دیتا گیا پہلنا تو انہوں پتہ پاردی ہیں ساتھ یونین ٹیرٹریز نے چندگڑ دادرا ڈمن پیدیو جی پانٹی چری یا پھر اینڈمائن نکوباریا لکش دیپیا سو ایس ساتھ سی ہیاں ہون کشمیر دے گمزید اٹھے کر دے جمہود کشمیر نو تسی یونین ٹیرٹری بنا رہے لداخ نو تسی بنا رہے وکھری ہون تسی یونین ٹیرٹری دے بنا دیتا پر جنہ سب تو وڈا تسی لیگل اور کونسٹویشنل مسئلہ کھڑا کر دیتا اے یا تساں کلیر نہیں کیتا کہ تسی انہوں یونین ٹیرٹری کیڑے موڈل دے بنا رہے کیونکہ جڑیاں ہی انڈی آریاں پہلنا ساتھ یونین ٹیرٹریز ہے جنہ دے میں نال ہے ہونے جی انہوں دے موڈل ڈیفرنٹ ہے جسرا ہون پانڈی چاری ہے او تھے جیڑا لیٹننٹ گوئرنر ہے وہ آل ان آل ہے وہ بہت پاور فول ہے وہ جو چاہے پلیس نو برساک دا جو چاہے کار ساک دا اچھا دوسرے پاس ہے دلی آ ہون دلی رویچ دلی اچھا لی یونین ٹیرٹریہ بھی اچھے چپڑاسی بھی ہے گفت بامن بدلنا ہوئے تو انہوں لیٹننٹ گوئرنر کے کوئل جانا پینڈا اور لیٹننٹ گوئرنر جنہی رہا گے ہوم آم آفیس نو یا جیڑا بھی ان ٹی ٹیرٹریہ پارا دی انہوں نہیں پہنچ لیں گا تو اس چپڑاسی چیئے نہیں کر سکتا ہون تساں واضح نہیں کیتا کہ تسی جمہو کشمیر دلداخ اکتا تساں انہوں سپلیٹ کر رہے ہو اکتا یہ انٹرنیشنل ڈیسپیوٹی ٹیرٹریہ ہے انہوں کے دا پارت کس طرح بسائیڈ گا سکتا بغیر اتھاری کانسٹرینٹس ہاتھ انہوں کچھ ہیں پھر انٹرنیشنل کمیونٹی دکور اس ماملے انہوں کھڑے ہیں دوسرے بھی اٹھے کسی کےڑا موڈل فالو کرو گے ہوئے گا یا گورنر ہوئے گا یا کمیشنر ہوئے گا انہوں پاورز ہوں گیاں یا کہ اسی دلیوالا موڈل فالو کرنا یہ اتھے دیلوکل ایڈیسٹریشن ہے صرف نام دی ہوئے گی باکی سارا کچھ سینٹر کنٹرول کرے گا موس لائکلی منہوں جڑا لگ دا کہ سینٹر کوڑھی ساریاں پاورز جان گیاں پھر انہوں نے لداف نو اکھا کر دیتا ایرا مطلب ہے ہوئے بھی تسی ایک طرح کشمیروں نے ایتھنک اور لیجیس گراؤنز پر ڈیوائیڈ کر رہے ہو داستان پتہ بودھیاں بھی بودھی بہت بہت دی پاپولیشن ہے کارلو تسی انہوں نے بلکل ہی وقتہ کر دے ہوگے جمہوں نے ہو سکتا کارلو تسی پنجاب نہ جوٹ دیا کیونکہ جمہوں کے نہیں دے پنجاب ہے ہسا رہا جمہوں ہندو بہت باری سانکھیا جنے صرف دوسی جڑی ایت ارمک اور دیوائیڈ کر کے کشمیری دے دوٹے کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے اے بہت بہت بہتا کونسٹویشنل کرائیسی ہے میں نے جڑھا لگتا کہ انڈین سرکار اصل دے ویچ ڈیموگرافی بدلنا چاندی ہے کشمیر دے ویچ کیوں نے پتا کہ پہنٹی اے دے ہیٹھ جڑھا ریزیڈنٹ سٹیٹس سی وہ دی وجہ دوں بار دے جڑھے لوگ سے وہ زمینہ نہیں سی خرید سکتے کشمیری جنون کشمیری آ کے نہیں سی خرید سکتے اور سواد دی گالے ہیں کہ جڑھے اے کشمیر صرف کشمیریاں واستے اے نعرہ مسلمانہ نے سی لایا اے سبتوں پہلا اے نعرہ پہنٹی ہے جو شامل ہوئی ہے کشمیری پندتہ نے ایک مومن چلائی کہ کشمیر دے ویچ صرف کشمیریاں کشمیری صرف کشمیرییاں دا اے سے بارد ان لوگ کا نو آ کے نا ورچاند اجازت ہونے چاہیے دی نا زمینہ لینڈی پر ہون وہ بلکل کام اُلٹ ہو جائے گا پہنٹی ہے دمو کرنا ہون بارد ایک انڈسٹری لیسٹ ات سے بہت زیادہ کرنگے آ آوازہ بھی اپنی اے جننے وڈے 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 ٹاٹا وڈلا گروپ نے جا کرتے زمینہ کریں گے پھر جس طرح موڈی سرکار انکریز کر رہی ہے ریٹائیڈ آرمی منو اور اے ہون نہیں کار رہے اے بہت پہلاں کام شروع ہویا پیشلی جیدو انہوں نے انہوں سے ہو دے چھ تو ایکس آرمی منو اتھے جا کے انہوں نے ورسوں کر رہے یا کشمیر دوائچے اوہ دنہ کشمیر دی دیمو گرافی بدل جائے گی اوہ دنہ جہاں مسلمانہ دی مجورٹی اور منورٹی بدل رہن دی کوشش کرنگے مینو بڑے دوکھنا نالیسز کرتے ہیں کہ جہاں حال فلسطین دے مسلمانہ دا انہوں نے لادلہ کیا انہوں نے سمجھ کشمیریاں دے ہوئی حال ہوں انڈیا دواستے کشمیریاں دے ہال ہوئی ہوئے دے فلسطینیانہ دے ہوئے گا کیونکہ جو فلسطینیانہ دے ہوئے ہوئے ہوئی اتنا سی جی تھوڑے تھوڑے کار کے یہودیے بات کری کی تھی گی پھر وہ انہی بدا دیتی گئی کہ ہون فلسطین دے مسلمان دے کل ایک چھوٹے جے حصے دوے جرائے گئے اسے طرح ہی کشمیر چوی باروں لے آکے لوکانی ورسوں کی تھی جائے گی اور جاتیاں دے ہور ترمان دے لوکانو کشمیر چو لے آکے مسلمانہ دی مجارٹی نو مائنورٹی جو بدزن دی کوشش کی تھی جائے گی اور انہی زمینہ دے خو موز دریئے کبز کرن دی کوشش بھی کی تھی جائے گی پنجاب چوی یہ کام ہویا تو انہوں پتہ ہی ہے جی ارلی سیکسٹیز دے ویٹ پنجابی ڈیموگرافی بھی اس طرح بدلی گئی غور تھاواتوں لے آکے جیڑا ہے پنجاب دے ویٹ نون سکس نو سایا گیا تاکہ پنجابی صوبے دی مانگ کا مضور ہو سکے تو انہوں پتہ پھر جنوں بار دوں وہ درماندے لوگوں تھے آگے پھر سے تے اپا میں بول دے پنجابی سی اور انہوں نے لکھوایا کہ ہندی ساڑی ہمہاں بولی ہے پنجاب نے پنجابی صوبے دی مانگوا سے بہت دیر سٹرگل کرنی پئی اور گیڑی پنجابی ڈیموگرافیوں نے بدل کے پنجاب دے بھی اسنا ٹوٹے کیتے گئے ہریانہ بنایا گیا اور جو کچھ پنجاب نہ ہویا سارے یہ پنجار نہیں وہ ہی پنجاب دے موڈل جڑا ہے وہ ہون کشمیر جو ارتیاء جہاں لگا ہے اور وہ دے مرے نتیزے ہوں گے چلو پنجاب دے یہ ہے کہ سکھانا انہ تک کا ہویا کلوکارے ہوئے انہیں اٹراسٹی کرائیمز جنوسائیڈ ہوئی ہونا تھی کوئی بات سنوائی نہیں سی یا انٹرنیشنل ریکنیشن نہیں سی پر کشمیر بھی سیچویشن دوسری ہے کشمیر ایک انٹرنیشنل دسپیوٹیڈ ٹیرٹری ہے یونائیٹی نیشنز دے جنڈے دے سب توں پرانا دسپیوٹیڈ مسئلہ ایڈا آئی تک حال نہیں ہو سکیا ہے سو کشمیر ایڈا آئی تک کا کرنا شاید تھوڑا اوقھا ہوئے گا اور جس طرح یہ کر رہے ہیں پارٹی فوج ایڈا ایک آپ ہنگاہ کی تھی نا کونسٹیوشنل لیگل پرابلم دی جی لیکن ہونہ ہنگاہ کر رہے ہیں جدا ہنگاہ ہنگاہ کر رہے ہیں جدا ہنگاہ ہنگاہ کھڑا ہو گیا ہمینیٹیریان آنگل تو ہنگاہ 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 ہاں دیکھو کشمیر نے جس طرح بلوک گیتا ہویا یہی جڑی سیچویشن ہے تن پتہ جون چوراسی چھ جس طرح پنجاب ساری ہیں اور پھر نومبر دیویچ جو کوئی سکھانا باپرے وہ ہی ہونتھے کشمیر چھوڑیا کشمیر کمپلیٹلی بلیک آؤٹ ہے کوئی انفرمیشن نا بھارا سکتی ہے نہ جا سکتی ہے انہی زیادہ پیراملٹری فورس ہے پیرٹ گانز ورد کے لوکاں انہا کیتا جا رہے ہیں بہت ساری ہیں بی بیاں جیڑیاں نے وہ کراہ دے ویچ پچے جنم رہے ہیں اور انہوں نے ہسپیٹل جان دیا ایکسس نہیں ہے آگون سردی در موسم آنڈا رہا تھا پتہ کشمیری تھنڈ بہت میں دیا فوڈ شورٹ ہے جیا لوکاں جو تے سائکلوجیکلی انہا سٹریس ہیں تے کشمیر نو سامنے راکے جڑے ہندو طویات کنارے دا رہے ہیں کہ تسی جا کے کشمیری تھنڈ یہ سارا ایک دیو منائز کر رہے ہیں جیڑا سائٹ دی پہلی چیز ہندی ہے ہندی ہے دیو منائز کرنا کسی کمینٹی لوں ان جساں یہ سٹیٹمنٹ آرہی ہیں ہریانے دیو منسٹر نے جساں کیا کہ جا کے کشمیری تھنڈ کوریانہ ہنو بیاں کرانگے فلان کرانگے ان کو یہ کہ انہیں سمجھانا تھا کہ ہریانے رویٹ سب تو زیادہ پرون حد دیا سب تو زیادہ ہریانے دے لوگ اپنیاں تیانو جمعن تو پہلنا ہی مان دی کو کچھ مار دن دیا وہ پہلنا ہونہ تیان دا تو کشہ اپنیاں تیان دا کر لے جیڑیاں پیدا ہون تو پہلنا ہی مار دیتی ہیں جان دیا نے اس تو پہلنا کے کشمیر دیا تیان کندی نظر پاوے سو یہ سیچویشن ہے کشمیریان دی جیڑی جیڑی پہلنا سے اٹروسٹی کرائم سی جیڑی پہلے ہی زیادہ تھی پر خون ہونا دی ایک جینو سائیڈ ایتھنک لینزنگ آرے پاسے گل جا رہی ہے جی بالکل ڈرکٹر چیمہ سادہ سما ویسے تاں زیادہ اجازت نہیں دندہ پر میں جاندے جاندے ایک سوال یونائٹیڈ نیشنز دے رول بارے ضرور پچھنی چاہوں گا یونائٹیڈ نیشنز ریزلیشنز نے کشمیر دے ویچ پلبیسائٹ کروان دے اس وقت جیڑا یونائٹیڈ نیشنز دا رول ہے او کی بند ہے کی او س پاسے نوں اپنے جیڑے ریزلیشنز نوں دی امپلیمنٹیشن وال امید کیتی جا سکتی ہے بھی یونائٹیڈ نیشنز او س وال کوئی قدم پٹے گا سالیڈ طورتے تاں کے جیڑا کشمیر دا جیڑا ایشو ہے او ریزولف ہو سکے بڑے مہم پرسائزلی لوگ کئی ماری یونائٹیڈ نیشنز جیڑا میں بھی گلوبل سٹرنگ کمیٹی دے ممیمبر ہیں کنفیوز کار جاندے ہیں بھی کسی کوئی انٹرنیشنل پلیس فورس ہیں یا انٹرنیشنل آرنی ہیں یونائٹیڈ نیشن اصل چھے فورم ہے دنیا پاردے ملکان ہے ایک اوگنائزیشن ہے دنیا پاردے ملکان جی او دیکل نہ اپنی فوج ہے نہ او دیکل اپنی پولیس ہے نہ او دیکل اکنومک پاورز ہے ایک فورم ہے جیتھے لوگ آکے بچار اور ٹانزا دنیا نہیں کمہ کر دیں دنیا دیں ہیں جنہیں سمجھ سے ہوا وہاں اونا دا حال کسنا کرنا سو جنہی دیر کوئی انفلوینشل ملک جیدے جڑیہ اور طاقت ہوئے یہ اس مسئلے نو حال کر سکے او اس مسئلے نو نہیں سمجھ دی اور اوہ سٹیپیں نہیں ہوں دی یونائٹی نیشنز نے تا اپنی ممبر سٹیٹ پہی دیپینڈ کرنا نا کہ کچھ نہ کچھ کرے جیدے راگ تے حملہ ہویا تو یونائٹی نیشنز نے نہیں کیتا کرنا لے انہیں کیتا جیدے لوگ آنے دے انٹرس پہ پہنچ گے افغانکستان تے ہویا جنہیں جانا سی انہوں نے انٹرنیشنل فورم نو برک کے پہنچ گے تو کشمیر ورس پہ بھی پاکستان کیونکہ یہ دے ویچے ایک میمبر سٹیٹ ہے جی اس میمبر سٹیٹ کو چاہی دا کہ وقت وقت لابنگ کرے یون دے میمبر خاص طورتے جیدے سکیورٹی کاؤنسل دے میمبر نے تاکہ انہوں نے کسے ایکشن آرے پاس سے لجائے آ جا سکے ستمبر دے بھائی تو انہوں پتہ جنرل سملی دا اینوال اجلاس ہندہ جیدی ہے یونائٹی نیشنز دی میں آس راگنا ستمبر نیرے آگیا ہے پاکستان کو میند کرے گا اس موقع دے انہوں نے فورن آفیس کو ہلے جلے گا جاکہ جنرل سملی دا اجلاس آریا کتھے کشمیر دا مسئلہ صحیح طرح چکیا جا سکے اور نیرے نارے آنال کشمیریان دا مسئلہ حال نہیں ہونا اس باتے پراک پر لابنگ کا رنگی لوڑ ہے اور یونائٹی نیشنز کی ممبر سٹیٹس نو یاد دعان بھی لوڑ ہے کہ کشمیر دا مسئلہ ہے کیا اور یونائٹی نیشن سب تو پرانا لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے آج تک ریزولو نہیں ہویا پر پاکستانی سرکار پشمیا سرکارہ خاص طور پر کشمیر دے بارے بہت دلی پالیسی رکھنے رہی ہیں اور انہیں بھی لابنگ اور فورن پالیسی کشمیر دے بارے بہت بہت اتنا فیل ہوئی انہیں آج کرنی جائی دی انہیں سرکار ہے کچھ نہ کچھ ایواجہ پرالا کرے گی جنہ کشمیر دا مسئلہ انٹرنیشنی ہائلائٹ ہوئے گا جی بلکل ڈاکس اپ تو دا بہت بہت تانوات اسی دا جڑا کشمیر شودہ ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ سانجا کیتا ہے کچھ ہور پرسپیکٹیوز تو وی میک گل کرنی چوندہ سی پر سمانی اجازت دیندہ گل بات نو ہو رک گے تو یہ آنوارے سمیدے وچ ضرور کوشش کرانگے کہ بکھرے پہلو آتوں تو اڈینار دوبارہ پھر ایسے شودے گل کیتی جاوے آج دے شودے وچ اتھے ہی اجازت چاہانگے جی بہت بہت تانواد فتح دی سانج پائیانت دے وچ اقتدار کرامت چیما جڑے کے یونائٹڈ نیشنز دی سٹیرنگ کمیٹی دے وی ممبر نے انہا نے ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ دے پارت دے کانسیٹیوشن دے مطابق جڑا کے انہا نے ڈیپلی سٹڈی کیتا ہے انہا دی کی رائے ہے اس بارے انہا نے ساڈے نارا جسانجی کیتا ہے امید کر دیں گال باتوں نے ضرور پساند آئی ہوگی آج دے شودے وچ اینا ہی جاندے جاندے تو اڈے چرنا دے وچ میں بینٹی کرنی چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم نو ٹی ویٹی فور نو اگے بہتا اندلی سانو تو ہڈی سہایتہ دی لوڑ ہے ٹی ویٹی فور نو ڈونیٹ کر اندلی تسین ساڈی ویب سائٹ www.tv84.tv تے جا کے ڈونیٹ کر سکنے ہوتے منتھلی ڈونیشنز دے لئی پلج کر سکنے ہوتے جے چیک رہیں ڈونیشنز پے جنیاں چوندے ہوتا ٹی ویٹی فور دے نا آتے چیک بنا کے تسین سانو ساڈے اڈریس تے میل کر سکنے ہوتے ٹھرٹی سکس ڈیرو ون ٹھرٹی سیونتھ ایونیو لانگ آئیلینڈ سٹی نیو یورک ون 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 ویب سائٹ ایک وار پھر داستے ہیں www.tv84.tv اسے دنال ویورز آج دے پروگرام دے وچ اتھے اجازت چاہنگے دوبارہ پھر کلنو تو دنال ملاقات ہوگی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح